موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کچن ویچ سونی آج ہم چکن فجیتا سینڈوچ بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا سینڈوچ بنتا ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف چکن بولنیس دو سو گرام شیملا میرچ باری کٹیوی ایک ادت پیاز درمیانے سائز کا ایک ادت گاجر ایک سے دو باری کٹیوی تیل ایک چھتائی کپ ٹوماٹر ایک درمیانہ سائز زیرہ آدھا چمچ میتھی آدھا چمچ کالی میچ آدھا چمچ سرح میچ آدھا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ نمک آدھا چمچ یا ہس پہ ضرورت ایسن پیسٹ ایک چمچ سویا ساوس دو چمچ ٹوماٹو کیچپ تین چمچ مایونیز تین چمچ اور چلی ساوس تین چمچ اور بریٹ چاہیے ہمیں اس کے لئے چار ادد لارچ سائز چولہ آن کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل اور اسے گرم کریں گے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم چکن ڈالیں گے اور چکن کو اتنا مونیں گے کہ کولڈن براؤن ہو جائے اب ہم اس میں پاک کنٹ پرائے کرنے کے بعد گیاز ڈالیں گے پرائے کریں گے اب ہم اس میں لیسن ڈالیں گے اور براؤن ہونے کا پیسے پھرائے کریں گے دو سے تین میل پھرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں تماتر ڈالیں گے تماتر ڈال کے اس کو پھرائے کریں گے ہم اس میں سکرم سالے ڈال سے نماز زیدہ پاؤجر سرپ میچ پاؤجر ڈالیں گے پھرائے کریں ن Josh می Growth باکی بالاکی اور زیدہ میرے پڑچر 步 ڈالیں گے لنگو ڈالیں گے پھراریں گے شملا میں ایڈ کر کے ہم اس کو فرائی کریں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چھلی ساوس اور سویا ساوس ڈال کے فرائی کرتے ہیں اگر بچے یہ کھا رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کم بھی میرچے ڈال سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو کم میرچے زیادہ سہم ہوتی ہیں اگر بچوں کو کھا رہے ہیں اب یہ پک چکا ہے اور بیڈ میں لگنے کے لیے تیار ہے تو ہم اپنے بیڈ میں لگاتے ہیں سنوچ کی اسمبلنگ کرتے ہیں اس کے لیے ہم پہلے مائنس لگائیں گے اب ہم اس میں کیچپ لگائیں گے اس میں اپنا تیار شدہ بیٹر ڈالیں گے اب اس میں کھانیشن کے لیے گاجر جانیں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا ملے گا آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کے جائے گا یقیناً آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اب اس کو کلوز کرتے ہیں اور اپنا دوسرے سینڈیچ کے تیاری کرتے ہیں پھڑا سا آئل لگا کے اسے گریس کر لیں ہمارا سینڈویچ میں کر چونکہ چھوٹا ہے اور بیٹ کا سائز بڑا ہے لہذا ہم ایک ایک کر کے سینڈویچ بنائیں گے تو پہلی ہم رکھتے ہیں اسے اور بند کرتے ہیں گرین لائٹ کی آن ہونے کا انتظار کریں گے جسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے سینڈویچ ریڈی ہو چکے ہیں لائٹ آن ہو چکے ہیں اور ہمارا سینڈویچ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے بند کرتے ہیں اور گریل ہوئے چکن فجدہ سینڈویچ کو انکالتے ہیں جی تو بیویس ہمارے سینڈویچ تیار ہے اب ہم اسے کٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسے بنے ہیں جی تو بیویس ہمارے سینڈویچ دیار ہیں بہت ہی جوسی اور بہت مزے کے آپ اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے موسیقی موسیقی